کیرل کے تیروانتم پورا میں ستھیت پدان بھاسمامی مندر کے بارے میں تو آپ نے جرور سنا ہوگا کیونکہ یہ مندر اپنے رہ سے اور اتھا کھا جانے کی وجہ سے دنیا بھر میں پرسید ہے اسے بھارت کا سب سے امیر مندر بھی کہا جاتا ہے اس مندر میں کئی گپتے کھانے بنے ہیں جس میں سے کچھ کو کھولا جا چکا ہے اور اس میں سے عربوں خربوں کا کھا جانا بھی ملا ہے لیکن اس کا ساتھا دروازہ آج تک کھولا نہیں گیا ہے یا یوں کہیں کوئی اسے کھول نہیں پایا بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک گہرہ رہ سے چھپا ہوا ہے پدان بھاسمامی مندر بھاگوان ویشنو کو سمرپیت ہے یہ ہے احتیحاسک مندر تیروانتم پورا میں کے انیک پرٹن ستھولوں میں سے ایک ہے بتایا جاتا ہے کہ اس مندر کو سولی شتابدی میں ترامنک کور کے راجاؤں نے بنوایا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی مندر کے تہہخانوں میں بھاری ماترہ میں خجانہ چھپا کر رکھ دیا تھا اس مندر کے چھے ایک تہہخانے سپریم کورٹ کی نگرانی میں کھولے جا چکے ہیں جس میں سے بھاری ماتر میں سونے چاندی اور ہرے جوارد ملے ہیں ان کی قیمت عربوں خربوں میں بتایا جاتی ہے کہتے ہیں کہ اس مندر کے ساتھوے تہہخانے کے دروازے کو بھی کھولنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن دروازے پر بنے سامپ کے جتر کو دیکھ کر کام روک دیا گیا مانا جاتا ہے کہ ساتھوے دروازے کو کھولنا اشب ہوگا ایسی بھی مانیتا ہے کہ ساتھوہ دروازہ شاپیت ہے جو کوئی بھی اسے کھولنے کی کوشش کرے گا اس کی موت ہو جائے گی ساتھ ہی ہے بھی مانا جاتا ہے کہ اس دروازے کو کھولنے سے دھرتی پر پلے آ جائے گا کہتے ہیں کہ ایک بار کچھ لوگوں نے اسے کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن جہریلے سامپوں کے کاٹنے سے ان کی موت ہو گئی تھی ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ ساتھوے دروازے کو منتروں چار سے بند کیا گیا ہے اور اسے اسی طریقے سے کھولا جا سکتا ہے لیکن اس میں جراسی بھی چوک ہوئی تو مرتیوں نشیت ہے ان سبھی وجہ سے ابھی یہ ہے دروازہ دنیا کے لیے ایک بڑا رہ سے بنا ہوا ہے ایسے اور ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیا باد